اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں گریٹ ٹائٹ سولر سسٹم کے ڈیزائننگ کے حوالے سے میں بات کروں گا گریٹ ٹائٹ مین کے آپ کا ایسا سولر سسٹم جو کہ وہ آپڈا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور ویڈاوٹ بیٹری بیک اپ جس میں بیٹری بیک اپ نہیں ہوتا یعنی کہ دن کے وقت آپ سولر کے انرجی آپ یوز کرتے ہیں اور پھر جو یونٹس آپ نے دن کے وقت آپ نے بچایا ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ رات کو آپ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اور اپنی بجلی قبل آپ الموسٹ زیرو کر دیتے ہیں نیگٹیف میں ہوتا ہے آپ کا تو اس میں کچھ سٹیپس ہم پرفارم کرتے ہیں گریٹ ٹائٹ سولر سسٹم کی ڈیزائننگ میں جس میں سب سے پہلا سٹیپ لوڈ انیلیسس کا ہوتا ہے دوسرا آریے سائزنگ کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے موڈولز چاہیئے تو جب بھی آپ گریٹ ٹائٹ سولر سسٹم آپ ڈیزائن کرو گے تو سب سے پہلا آپ اپنے بجلی قبل آپ چیک کرو گے کہ آپ کے پر ڈے آپ کے کتنے یونٹ جو ہیں وہ کنزیوم ہو رہے ہیں تو جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر کا بجلی قبل ہے لیٹسٹ الیکٹریسٹی بل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے یونٹس اکتوبر انیس سے ستمبر بیس تک یہ سارے یونٹس جو ہے یہ بتا رہے ہیں پر مند کی حساب سے جس طرح کہ اکتوبر انیس سے پانسو بیس یونٹ کنزیوم ہوئے تھے اور اس طرح پھر جولائی میں پانسو بائیس جون میں تین سو بارہ ستمبر بیس میں پانسو چھانوے تو ان سب کو میں نے ایڈ اپ کیا ہے تو یہ ٹوٹل کے ڈیو ایچ بند رہے ہیں تین ہزار سات سو چبیس اشاریہ پانچ تو یہ اپنے بجلی قبل دیکھنے کے بعد میں نے اپنے گھر کے لیے گریٹ ٹائٹ سولر سسٹم میں نے ڈیزائننگ کی ہے جو کہ میں اب آپ سے شیئر کروں گا کہ میں نے کس طرح کی ہے تو اچھا ڈیزائننگ او گریٹ ٹائٹ سولر سسٹم ویڈاوٹ بیٹری بیٹ اپ تو سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوڈ انیلیسز تو ٹوٹل کے ڈیو ایچ جو آ رہے تھے میں نے راؤنڈ فیگر میں کنسیڈر کیا ہے جو کہ آ رہے ہیں تین ہزار سات سو ست آئیس کے ڈیو ایچ اور پر اڈے کی حساب سے پھر کتنا آتا ہے تو میں نے سیمپلیس کو تین سو پینسٹ پہ ڈیوائٹ کیا ہے سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں تو یہ پر اڈے کی حساب سے ٹین کے ڈیو ایچ آر ہے پر اڈے یعنی کہ دس یونٹ کنزیوم ہو رہے ہیں پھر سیکنڈ سٹپ ارے سائزنگ میں نے کی ہے ٹین کے ڈیو ایچ ہے کے مطلب کلو تو ٹین تاؤزن وارٹ آورز اچھا پھر اس کے بعد آپ نے اس اینڈوال ایوریس سن آورز اٹیور لوکیشن آپ سمپلی گوگل میں سرچ کر لیں پاکستان کا میپ دیکھ لے سن آور کا تو اب چیز سیٹی میں آپ رہتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا ایوریج سن آور کتنا ہوتا ہے اب میں پیش آور میں رہتا ہوں تو یہاں پہ ایوریج جو سن آور جو مجھے میں نے دیکھا تھا وہ ٹین سکسٹین کا ڈیٹا تھا ایک میپ تھا جی آئیس کا جو کہ میں نے دیکھا تھا وہ فور پائنٹ فور سن آور وہ شو کر رہے تھے سو میں نے فائف آور کنسیڈر کیا ہے تو پھر میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس ٹین تاؤزن کو فائف آور پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہ آرہی ہے ٹو تاؤزن وارٹس اچھا اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے تیسرے سٹیپ میں سسٹم لاؤسز کو میں نے کنسیڈر کیا ہے اب ظاہری بات ہے الیکٹریکل سسٹم میں لاؤسز تو لازمی ہوں گے جس طرح آپ سولر پینلز لگاتے ہیں تو ان پر ڈسٹ بھی پڑھ سکتی ہے شیڈ لاؤسز بھی ہوتے ہیں ان پر سایا بھی پڑھ سکتا ہے کیبل میں بھی لاؤسز ہوتی ہیں تو نورملی سیونٹی پرسنٹ تو لاؤسز ہوتی ہیں سیونٹی پرسنٹ بہت ہی اگر ایفیشنٹ اگر آپ نے موڈولز لگائے ہوئے ہیں تو اس میں لاؤسز کم بھی ہو سکتی ہیں تو میں نے سکسٹی پرسنٹ کنسیڈر کیا کہ سکسٹی پرسنٹ لاؤسز ہوں گی اپنی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک ایڈیل لوکیشن ہے وہاں پہ سایا نہیں پڑے گا تو میں نے سکسٹی پرسنٹ پر بھی کنسیڈر کر لیا ہے تیمپریچر لاؤسز بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ اگر تیمپریچر ہائی ہو تو اس سے بھی آپ کے سولر پینل کی ایفیشنسی جو ہے وہ وہ تو زیادہ سولر اندرجی پروڈوس کرے گا لیکن ان کی جو ہے پھر لاؤسز ہوتی ہیں تیمپریچر لاؤسز بھی ہوتی ہیں تو میں نے سمپلی جو 2000 ویلیو آیا تھا 2000 وات اس کو میں نے پوائنٹ سیکس سے میں نے ڈیوائٹ کیا ہے کیونکہ یہ لاؤسز ہیں تو یہ آرہ ہیں 3333 وات یہ راؤنڈ فگر میں میں نے لیا ہے یہ تو میں اس کے آپ کا جو ارے سائز ہوگا اپنے موڈولز آپ یوز کریں گے ان کا کمبائن جو پاور ہے وہ 3333 وات ہونے چاہیے اگر آپ اپنے بجلی کے بل کو سو فیصد آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو بلکل مجھلی کا بل دینا نہ پڑے 100% آف سیٹ ہو جائے یہ آر کر سپوس کریں آپ کہتے کہ نہیں میں 50% اپنی سولر انرجی یوز کروں گا 50% جو ہے وہ میں وابڈہ کا یوز کروں گا تو سمپلی پھر آپ اس ویلیو کو 50% یا نہیں پوائنٹ فائف کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائے کر دیں تو یہ آتے ہیں 1667 وات پھر آپ کی آرہ سائز جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے اب اس ویلیو سے پھر ہم پتہ لگائیں گے کہ ہمیں کتنے موڈولز چاہیے تو لیٹس سپوس کہ ہم 100% الیکٹرسٹی بل کو آف سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جو 3333 وات سے اس کو میں نے 345 344 من کہ میں جو موڈول یوز کرنا چاہتے ہوں لیٹس سپوس وہ 24 وات کا موڈول ہے 345 وات کا تو میں نے سمپلی اس ویلیو 345 سے میں نے ڈیوائیٹ کیا ہے تو جو نمبر آف پیوی موڈولز آ رہے ہیں وہ 9.66 تو یہ راؤنڈ فگر میں 11 بنتا ہے تو میں نے even نمبر کیا میں نے 12 پینلز کنسیڈر کر لیا ہے تو اس کا سنگل لائن ڈیگرام لوگ ڈیگرام اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ 12 موڈولز تو میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے 6 موڈولز کو میں نے سیریز میں کنیٹ کر کے ایک سٹرنگ بنا لیا ہے پھر اس طرح باقی 6 موڈولز کو میں نے سیریز میں کنیٹ کر کے میں نے دوسرا سٹرنگ بنا لیا ہے پھر ان دونوں سٹرنگز کو میں نے پیرل میں میں نے کر دیا ہے ابھی ایک پیوی موڈول جو 345 وٹ کا ہے 24 وولٹ ہے اس کا شورٹ سرکٹ کرنٹ 9 ایمپیار ہوگا یا 8 ایمپیار ہوگا پھر اس کے رننگ ملٹی میٹر سے فائنڈ کر سکتے ہیں اب یہ 24 وولٹ کا ہے لیکن اس کا جو اپن سرکٹ وولٹ ہوتے ہیں وہ 30 بھی ہو سکتے ہیں 35 بھی ہو سکتے ہیں شورٹ سرکٹ کرنٹ 8 ایمپیار بھی ہو سکتا 9 ایمپیار بھی ہو سکتا ہے رننگ وولٹ ہوتا ہوتا رننگ کرنٹ ملٹی میٹر سے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں لیکن تیوریٹی کے لیے 144 وولٹ اور 16 ایمپیار یعنی 24 وولٹ کا پینل ہے سیریز میں پہل سٹرنگ یعنی سیریز میں والٹیج ایڈ 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 کرنٹ سیم ہوتا ہے تو لیٹس اپوز ایک پینل 9 ایمپیار ریٹی 144 وولٹ آرہ کرنٹ سیم ہے تو یہ نیا 8 ایمپیار ہے تو 8 ایمپیار دوسرا سٹرنگ بھی 8 ایمپیار کے دونوں پیرل میں پیرل میں وولٹیج سیم ہوتے ہیں اور کرنٹ ایڈ اپ ہوتا ہے تو پھر یہ 16 ایمپیار بن گیا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انورٹر ہیں تو انورٹر میں نے 5 ک و کا یوز کی ہے کیونکہ جو ووٹس آ رہے تھے وہ 3333 آ رہے تھے تو میں نے 5 ک و کا میں انورٹر سیلیک کی ہے اور میں کچھ پینل ایڈ کرنا بھی چاہوں تو پھر مجھے انورٹر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں مین سرویس پینل پھر مین سرویس پینل جو ایک انرجی میٹر کے ساتھ آٹیچ انرجی میٹر پھر گرٹ کے ساتھ ہے تو پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ مین سرویس پینل سے آپ کے لوڈ ایسی فریج لائٹ فین ٹی وی الیکٹرک موٹر اچھا اس میں پھر دیکھیں کہ دوسری وائر جائے رہے کرٹیکل لوڈ کی طرف یہ کرٹیکل لوڈ کا پینل بھی لگ ہوتے جو میں نے شو نہیں کہ لیکن یہ بلوگ ڈیگرام ہے تو میں اس کو ڈیریک میں ڈرو کیا ہے کرٹیکل لوڈ مطلب لائٹ فین ٹی وی جو کے بیسک چیزیں ہر کو یوز کرتا تو جیسے اور اگر لوڈ زیادہ بھی ہوتا ہے تو پھر کچھ ریکوائرمنٹ گریٹ سے پوری ہوگی آپ یہ دو ایرو دیکھ رہے ہیں کہ آپ گریٹ کو سپلائی کریں گے اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ گریٹ سے بھی آپ ایلیکٹرسیٹی کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اور کریں ان کیس کے اگر گریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے گریٹ سے بجلی بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کا مین سرس پینل جو ہے وہ ڈسکنیٹ نہیں جائے گا پھر آپ کا جو کریٹ کل لوڈ ہو گا لائٹ فین ٹی وغیرہ وہ پھر آپ سولر سے چلا سکتے ہیں جس میں بیٹری بیک اپ نہیں ہے تو یہ بلوگ ڈیگرام ہے گریٹ ٹائٹ سولر سسٹم کا ویڈاوٹ بیٹری بیک اپ اب ظاہری بات ہے بلوگ ڈیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سمپل میرے بلوگ کے ذریعے آپ کو شوک کیا کہ گریٹ ٹائٹ سولر سسٹم کس طرح ہوتا ہے لیکن زہری بات ہے ریال ٹائم میں بریکر یوز ہوتے ہیں جس طرح پینلز اور آرے آپ کو نظر آرہ اس کے درمیان انورٹر اور اس کے درمیان بھی ڈی سی بریکر یوز ہوتا ہے سرچ پروٹیکٹیو ڈیوائس ایس پی ڈی وہ یوز ہوتا ہے پھر اس طرح من سرس پینل میں بریکر ہوتے ہیں ایس بریکر ہوتے ہیں پھر ادھر کرٹیکل لوڈ کا پینل ہوتے وہاں پہ بھی بریکر یوز ہوتے ہیں تو اس کی بھی اپنی کلکولیشن ہوتی ہے جیسے کہ آپ ایک سٹرنگ لے لیں تو اس کا شورٹ سرکٹ کرن مٹیپلا بھی 1.25 اس کو کہتے ہیں اور ایر ریڈیانس اور مٹیپلا بھی 1.25 3 آور س کنٹینیو اس اب اور ریڈیانس اور 3 ایمپیئر بھی ہو سکتا ہے نو ایمپیئر بھی ہو سکتا ہے پھر 1.25 اور ایر ریڈیانس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا دن بھی آسکتا ہے جس میں سورج بہت زیادہ شائن کر سکتا ہے بہت زیادہ برائٹ ہوگا اور انٹینسٹی زیادہ ہوگی سورج کی تو پھر روشنی ہو تو یہ دو سیفٹی فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ پینل کی شورٹ سرکٹ کرنٹ کو ملٹی پلائے کر لیں گے تو آپ کے پاس آج 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 جو جس وارٹ کا آپ سسٹم لگاتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر پہلے سے پری ڈیفائن بریکرز بھی ہوتے ہیں یا پھر اگر کوئی ایکسپرٹ الیکٹریشن ہو تو آپ کو سسٹم کے لوڈ کے مطابق وارٹیج کے مطابق آپ بتا دیں گے کہ آپ یہ بریکر یوز کر لیں تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں تو بریکر یوز کا ہوں گے میں پہلے بتا چکا ہوں جو پی وی موڈولز ہوتے ہیں انوٹر ان کے درمیان ڈی سی بریکر یوز ہوتا ہے پھر اس طرح مین سروس پینل جو ہے نا یہاں پہ بھی ان کے لوڈ ہے تو یہاں پہ بھی بریکرز یوز ہوتے ہیں ایسی بریکر یوز ہوتے ہیں پھر اس طرح کرٹیکل لوڈ یہاں پہ بھی پینل بنا ہوتا ہے کرٹیکل لوڈ پینل وہاں پہ بھی بریکر یوز ہوتے ہیں تو اس کے اپنی یہی مطلب فارمولا ہوتے سے کلکولیشن کرتے ہیں اچھا اب یہ جو ڈیزائن گریٹ ٹائٹ میں نے کیا ہے تو یہ ویڈاوٹ بیٹری بیکپ ہے تو لیٹس سپوز اگر ہم بیٹری بیکپ اس میں ڈالنا چاہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بلوگ ڈیکرام کے ذریعے میں نے شو کیا ہے کہ یہ پی وی آ رہے اور یہ پھر ہائیبرٹ انورٹر ہوتا ہے ہائیبرٹ مین کے وابٹا ان بھی آ رہا ہوتا ہے بیٹری بھی ہوتی ہے اس میں تو پھر میں ان سرویس پینل ہوتا ہے فور نون کرٹیکل لوٹ جس طرح کے اے سی فریج الیکٹرک موٹر اور لائٹ فین بھی آ جاتا ہے لیکن پھر وہ کرٹیکل لوڈز ہوتے ہیں اس کے پھر بیٹری کے ساتھ ہم ہا ٹیج کرتے ہیں یہ میٹر ہے یہ گریڈ ہے اور پھر اس انورٹر کے ساتھ بیٹری بینگ بھی ہوتا ہے اب بیٹری بینگ کے مطلب کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے تو اوپر آپ کو آئی کا نشان آ رہا ہے اس میں میں نے ویڈیو ڈالی ہویا جس میں میں نے آف گریڈ سسٹم کی ڈیزائننگ کی ہے تو جس میں آپ طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون سے فارمولی یوز کی ہیں کس طرح میں نے میٹر ڈیوز کر کے میں نے بیٹری بینگ کیپیسٹی میں نے نکالی ہوئی ہے تو اسے میں آپ سیکھ لیں گے تو بیٹری بینگ ہوتی ہے پھر کرٹیکل لوڈ کا پینل ہوتا ہے پھر کرٹیکل لوڈ یعنی کل لائٹ فین ٹی وی انسیکٹرہ تو ہیپریٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دن کے وقت جو ہے آپ سولر آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر فور اگزامپل گریٹ اگر آٹ ہو جائے خرابی پیدا ہو جائے گریٹ میں تو پھر آپ اپنے بیٹری بینگ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے کرٹیکل لوڈ کو اٹلیسٹ چلا سکتے ہیں اس میں پھر آپ کا اے سی فریج وغیرہ نہیں چلے گا پھر آپ کرٹیکل لوڈ یعنی کل لائٹ فین ٹی وی انسیکٹرہ آپ چلائیں گے تو اس کا بلوگ ڈیگرام ہے باکی بیٹری بینگ کے پیسٹی کس طرح نکالنی ہے تو وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں میرے پریویس کرتے ہیں کتنی بیٹری ڈیوز کرتے ہیں تو یہ بلوگ ڈیگرام کی ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پہلا جو بلوگ ڈیگرام کو نظر آ رہے یہ ویڈاوٹ بیٹری بیک اپ ہے پی وی آر اے انورٹر میں سرویس پینل انرجی میٹر گریٹ اور آن گریٹ یعنی کہ یہ ویڈاوٹ بیٹری بیک اپ ہے یعنی کہ آپ دن کے وقت سولر سے آپ اپنے لوڈ چلاتے ہیں اور پھر جو دن کے وقت اپنے یونٹس آپ نے بچائے ہوتے ہیں کیونکہ دن کے وقت جب آپ کا سولر سے جب آپ لوڈ چلا رہے ہوتے ہیں تو ظاہری باتیں آپ کچھ آپ گریٹ کو بھی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے جو میٹر ہوتا ہے وہ ریورس میں روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ریورس میں اس کے جو ہوتے ہیں یونٹس چل رہے ہوتے ہیں یونٹس آپ کے نیگٹیف میں جا رہے ہوتے ہیں اور جتنے پھر آپ نے یونٹس نیگٹیف کی ہوتے ہیں تو پھر رات کے وقت آپ وہ یوز کرتے ہیں رات کے وقت تو آپ سولر انرجی ہوگی نہیں تو پھر وہی آپ کے رات کے وقت وہ یوینٹ کنزیوم ہوں گے تو اس طرح آپ کی جو الیکٹرسٹی بھی لوگی وہ نیگٹیف میں آئے گی اور دن کے وقت فور اگزامپل گریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی سولر انرجی سے صرف کرٹیکل لوٹ چلا سکیں گے اور آپ کا میند سرویس پینل وغیرہ یہ کٹ آف ہو جائے گا پھر اگر آپ ہائیبرٹ سسٹم کرتے ہیں آپ بیٹری بیک اپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا بلوگ ڈیگرام کچھ اس طرح سے ہے بی بی آرے انورٹر من سرویس پینل انرجی منٹر گریٹ اور پھر انورٹر کے ساتھ اپنے بیٹری بینک بھی لگایا ہوتا ہے کرٹیکل لوٹ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنی بیٹری بینک سے آپ اپنے کرٹیکل لوٹ کو چلا سکتے ہیں اگر گریٹ ایویلیبل نہ ہو یا پھر رات کے وقت آپ بیٹری بینک آپ یوز کر سکتے ہیں اسے کرٹیکل لوٹ کو چلانے کے لیے تو یہ ہائیبرٹ سسٹم کا جو ہے یہ بلوگ ڈیگرام ہے تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ گریٹ ٹائٹ ویڈ بیٹری بیک اپ ویڈاوڈ بیٹری بیک اپ یہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں اور میں آف گریٹ کی ویڈیو بھی ڈال چکا ہوں مطلب اپلوڈ کر چکوں پہلے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آف گریٹ ڈیزائنے کی طرح کرتے ہیں آن گریٹ کی طرح کرتے ہیں ہائیبرٹ کی طرح کرتے ہیں تو اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو دوبارہ ریبیٹ کر کے ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اپنے گھر کے لیے خود آپ سولر جو ہیں وہ سسٹم ڈیزائن کریں اوکے شکریہ